بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لئے اللہ کے حضور گرگڑا کر دعا کریں اللہ کے عشق پائے کو پکڑ کر پکڑ کر آپ کے لئے آجزی کریں تو پیارے اللہ والے بہن بھائیو آج ہم آپ کے لئے بہت ہی پیارا توفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ چند ہی منٹ میں ہی آپ کے ہر حاجات پوری ہوگی یہ بہت ہی زبردست عمل ہے پل بھر میں آپ کی تمام مشکلوں کو حل کرنے والا عمل ہے جس نے بھی عمل کیا ہے اسی وقت اپنی مشکل کو حل کیا ہے بس آپ بھی اپنی مشکل کو دور بھگائیں اس عمل سے دل لگائیں اگر پہاڑ برابر بھی مشکل ہے تو چند منٹ میں ریزہ ریزہ ہو جائے گی اتنی جلدی اثر کرنے والا عمل ہے آپ ضرور کریں اور اپنی حاجات پوری کروائیں انشاءاللہ اب ہم آپ کو یہ پیارا عمل بتاتے ہیں آپ نے کسی بھی نماز کے بعد ایک تصویح درود پاک آپ نے اس پیارے درود پاک کی ایک تصویح پڑھنی ہے اور جس وقت آپ نے یہ درود پاک کی تصویح پڑھنی ہے تو آپ نے خاموشی سے پڑھنا ہے یعنی اگر آپ کو کوئی بلائے تو آپ نے جب تک تصویح پوری نہ ہو جائے آپ نے بولنا نہیں جب تصویح پوری ہو جائے اس کے بعد آپ نے آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفتن حدیہ نظرانہ پیش کرنا ہے اور پھر اللہ کے حضور دعا کریں کہ اے اللہ آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ اقدر سے میری یہ مشکل حل فرماؤں اسی وقت فرشتے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر آپ کے لئے دعا کریں گے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اپنے فرشتوں کی دعا کو رد کر دے یہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی بابرکت اور بڑی فضیلت والا درود پاک ہے کہ جس وقت انسان اس کو پڑتا ہے تو فوراً اللہ کے فرشتے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور اس بندے کے لئے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس بندے نے تیرے محبوب پر درود پڑا ہے تو فوراً اس کے حاجت پوری فرما ویسے بھی میں آپ کو بتاتی ہی رہتی ہوں کہ ہر درد کی دعا ہے سلی علی محمد تعوی زہر بلا ہے سلی علی محمد یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی پیارا درود پاک ہے اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو دنیا اور آخرت کی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ حاصل نہیں کر سکتے درود پاک کی بہت خیر و برکت ہے اور اللہ پاک خود اپنے محبوب پر درود و صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی مشکل آئے تو فوراً آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس درود پاک کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آقیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو توفتہ حدیان حضرانہ پیش کرنا ہے اور پھر آپ کے وسیلہ اقدر سے دعا کرنی ہے تو فرشتے بھی آپ کے لئے دعا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی وہ حاجت پوراً پوری فرمائیں گے انشاءاللہ ہم نے اس عمل کے بہت فائدے حاصل کیے ہیں اور بہت برکت والا عمل پایا ہے اور بہت لوگوں کا عزمائیہ ہوا ہے آپ بھی عزمائیں اور اپنی مشکل کو دور بھگائیں اگر آپ کو آپ کی بہن کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دور دور تک شیئر کریں کہ ہو سکتا ہے میرے پیارے اللہ والے بہن بھائیو مرنے کے بعد آپ کے لئے بھی اور یہ میرے لئے بھی بخشش کا سما بن جائے انشاءاللہ تو اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھا کریں کمنٹ نے اپنی رائے سے آگا کیا کریں اب ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ